میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ باقاعدہ طور پر ہندوستان کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی کی مثال دے رہے تھے عمران خان کے مقابلے میں اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ موڈی کا سوٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ توشا خان جتنے بھی گفٹس ریسیو ہوتے ہیں وہ میں توشا خانہ میں جمع کر رہا ہوں کسی کو لینے نہیں دیتا اور اس سے سو کروڈ کی چارٹی جو ہے ہم نے کیا اور بچوں کی تعلیم پر لگائی ہے تو دیکھو موڈی کر رہا ہے اور عمران خان نہیں کر رہ یہ میرے لیے اس حد تک حیران کن بات ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ کا سو سیاسی اختلاف ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے میں نے بھی عمران خان کے اوپر تنقید کیا لیکن اس کے باوجود آپ کو نرندر موڈی عمران خان سے بھلا آدمی نظر آتا ہے وہ آدمی was called the butcher of گجرات at the international level وہ جب وزیرعالہ تھا گجرات کا وہاں پر سینکڑوں مسلمانوں کو معصوموں کو قتل کیا گیا سینکڑوں مسلمان خواتین کی جو ہے اسمت دری کہے گی عزت لوٹی گی وائلنٹ ریپس ہوئے گجرات میں وہ آدمی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آدمی جس نے منورٹیز کے ساتھ جو کچھ کیا وہ پورا ہندوستان جانتا ہے کوئی بھی منورٹی محفوظ نہیں تھی ہندوستان میں وہ آدمی جو ریس ایس کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے ایکسٹریمسٹ ہے انتہا پسند ہے وہ آدمی جس نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35ے کو ریوک کیا وہ آدمی جس کے دورے حکومت میں کشمیر جو مقبوضہ کشمیرہ وہاں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے they reach to a next level وہ آدمی جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے do you even understand what kind of a comparison you're trying to make آپ کریں اختلاف عمران خان اس کی سیاست کو غلط کریں اس کے نظریہ کو غلط کریں اس کے حکمت عملی کو غلط کریں لیکن یہ تو ناکھیں کہ مودی بھلا معلوم ہوتا ہے عمران خان کے مقابلے میں اس لیے کہ اس نے توشہ خانہ کے ذریعے سو کروڑ کی چیارٹی کی ہے عمران خان کی اربو روپے کی چیارٹی آپ کو نظر نہیں آتی یا تو آپ مدر ٹریسا کے مقابلے میں یہ بات کر دیتے تو چلو پھر بھی کوئی آگیمنٹ سمجھ آتا تھا آپ نے انٹرنیشنل لیول سے کسی فیلانتھروپس